اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ماریا ملیک اور آپ واج کر رہے ہیں دی ماریا وائس دوستو آپ سب نے میزیشن کو ڈیفرنٹ میجک ٹرک پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا میسے تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ میجک ٹرک جو ہیں وہ جسٹ آنکھوں کا دوکھا ہے اور ریل میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو سیکریٹ ٹرک کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں بریٹین گوڑ ٹیلنٹ شو کے بارے میں تو ضرور ہی جانتے ہوں گے یہ برطانیہ میں منقید ہوتا ہے اور آزاروں لوگ اس میں اپنی قسمت عزمانے کے لیے آتے ہیں بیسے تو یہاں آنے والے ہر پرٹیسپینٹ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک الگ ہی بات ہے اس کا نام جیمز ہے اور یہ ایک میزیشن ہے اس نے بریٹین گوڑ ٹیلنٹڈ شو میں ایسے ٹرک پرفارم کی ہے جسے دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ کے ڈرونٹے کھڑے ہوگے اس نے ٹیبل پر ایک نوکیلی تلوار رکھی اور دو لوگوں نے اسے اس تلوار کی نوک پر رکھ دیا ایسا لگتا تھا جیسے یہ بالکل تلوار کے ٹیپ پر لیٹا ہو کچھ ہی لمحے بعد یہ تلوار اس کے پیٹ کو چیٹی ہوئی بائی نکل آتی ہے اس منظر کو دیکھ کر ہر کوئی شوک ہو جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میزیشن مر چکا ہے لیکن اگلے ہی لمحے یہ صحیح اسلامت زمین پر کھڑا ہو جاتا ہے لیکن آپ بلیو بھی نہیں کریں گے کہ اس رسک لینے موجود سٹینٹ کے پیچھے صرف ایک چھوٹی سی ٹرک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تلوار نکلی ہے جب اس پر وزن پڑتا ہے تو یہ اندر کی جانب فولڈ ہو جاتی ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس میزیشن کے کپڑے بھی میجک کا حصہ ہے اس کی شرٹ کی بیک پر ایک پلیٹ ہے جو اسے سہارا دیتی ہے اس کے علاوہ اس کی شرٹ میں ایک سیکرٹ پاکٹ ہے جیسے ہی نکلی تلوار اندر فولڈ ہوتی ہے اس کے اندر سے ہون الو تلوار باہر نکلتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ تلوار اس کے آر پار ہو گئی ہو دوستو ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ میجک صرف ایک دو کا ہے لیکن کچھ لوگ اسے اتنی مہارت سے پرفارم کرتے ہیں کہ یہ بلکل ریئے لگنے لگتا ہے دوستو میں آپ کو جو دکھانے جا رہی ہوں اس میں ایک میجیشن بھی کچھ ایسا ہی کرتا ہے یہ ایک کوئن لیتا ہے اور اسے لوگوں کو دکھاتا ہے یہ دیکھنے میں ایک عام میٹل کا کوئن نظر آتا ہے یہ ایک عام میٹل کا کوئن ہوتا ہے اس کے بعد یہ اسے اپنے موہ میں ڈالتا ہے اور دانتوں سے آدھا توڑ کر اور دانتوں سے توڑ دیتا ہے اس کا یہ میجک دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ شوک ہو جاتے ہیں اور اس کا یہ میجک یہاں تک ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ کوئن کو الادہ کرنے کے پاس کو بیوک بناتا ہے اس کے پاس جو کوئن ہوتا ہے وہ ریل نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک میگنٹ ہوتا ہے جو کے درمیان سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے جب میزیشن اسے اپنے مو میں ڈالتا ہے تو زبان سے اس کے ایک حصے کو مو میں رکھ لیتا ہے اور پھر ہاس اینگل پر کوئن کو رکھ کے پھونک مار دیتا ہے پھر ہاس اینگل پر کوئن کو رکھ کے پھونک مار کے اسے کوئن سے جوڑ دیتا ہے تو دوستو یہ میجک اگر صحیح طریقے سے پرفارم کیا جائے تو ہر کوئی سے پرفارم کر سکتا ہے ویل یہ ٹرک واقعی میں امیزنگ ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی نیکس ویڈیو کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ